بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محسوس ناظرین محسوس ناظرین آج ہم بات کرنے والے ہیں احساس کفالت کے حوالے سے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے حکومت کی جانب سے احساس کفالت پروگرام کا باقیتہ اکاز کر دیا گیا ہے اس پروگرام کے اندر حکومت کی جانب سے تقریباً ایک روڑ سے زائد خاندہ لوگوں شامل کر دے گا اور جو یہ لوگ ہوں گے جن کو حکومت اس پروگرام میں شامل کرے گی ان کو حکومت ہر ماہ امداد فراہم کرے گی ان کو مہانہ امداد دی جائے گی البتہ کسی منت کس کو اشارت ہو جاتی ہے تو وہ آپ کو اکٹھی مل جائے گی لیکن اس پروگرام میں جن لوگوں کو جن خاندالوں کو حکومت پاکستان اس پروگرام میں شامل کرنے جا رہی ہے ان کو حکومت پاکستان اب مہانہ امداد فراہم کرے گی البتہ آپ کو اکٹھی امداد بھی دی جا سکتی ہے لیکن آپ کی ہر مانگی جو امداد ہے وہ اکٹھی ہوتی رہے گی اگر حکومت سماحی کے بعد دیتی ہے تو تب بھی آپ کو مل جائیں گے اور سکس مند کے بعد اگر حکومت پاکستان دیتی ہے تو تب بھی آپ کو اکٹھے مل جائیں گے اور حکومت کی جانب سے احساس کفالت پروگرام کے اندر زیادہ سے زیادہ ان لوگوں کو ایڈنٹیفائی کے جدہ ہے جو گربت کی زندگی گزار رہے ہیں اور ان لوگوں کے لئے حکومت کی جانب سے اچھے اقدامات کے جا رہے ہیں تاکہ پاکستان کے اندر سب سے اولین جو ترجیح ہے وہ یہ ہے کہ جو نیچے والا طبقہ ہے اس کو ہم نے اوپر اٹھا رہے ہیں اور اس کے لئے حکومت پاکستان بہت اچھا مرک کر رہی ہے احساس پروگرام کے حوالے سے جہاں تک مجھے معلوم ہے کہ پورے پاکستان کے لئے اس پروگرام کو شروع کیا گیا تھا اور اس کے اندر بہت زیادہ لوگوں کو اپروو کیا گیا ہے بہت زیادہ لوگوں کو قربت سے نکالا گیا ہے یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ پاکستان کے اندر میں گائی میں اضافہ ہو رہا ہے لیکن اس کے باوجود حکومت کی جانب سے آپ لوگوں کے لئے اچھے اقدامات کے جا رہے ہیں تاکہ غریب خاندانوں کو اس سے متاثر نہ ہونے دی جائے ان کو اس سے زیادہ سے زیادہ ثبوتیں مل سکے حکومت کی جانب سے آپ کو بارہ ہزار پر کی امتاد دی جاتے ہیں اور اس کے ساتھ حکومت پاکستان نے اب آپ کے بچوں کو بھی یہ امتاد فراہم کرنی ہے اگر آپ بھی اس امتاد کا حصہ بننا چاہتے ہیں اس پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو حکومت کی جانب سے اس کا جو طریقے کار ہے وہ واضح کر دیے گئے ہیں اس کے ذریعے آپ اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں کافی سائے دوستوں کا مجھے میسیس بھی آتا ہے کمنٹس بھی کر رہیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں احساس کفالت کا حصہ نہیں بنائے گیا تو اس کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ حکومت پاکستان کے پاس ایک پونٹی سکور کا ایک ایسا سسٹم موجود ہے جس کے ادھر آپ لوگوں کو ایڈنٹی فائی کیا جاتا ہے اور یہاں پہ دیکھا جاتا ہے کہ کون لوگ زیادہ غریب ہیں کیونکہ یہ جو پروگرام ہے احساس یہ صرف غریب لوگوں کے لیے ہے اس کے ادھر حکومت صرف غریب لوگوں کو ایڈنٹی فائی کر رہی ہے اگر جن کا پونٹی سکور زیادہ ہو جاتا ہے جو زیادہ غریب نہیں ہے تو ان کو حکومت پاکستان ناہل کر رہی ہے اور اس کی جو بڑی وجہ ہے وہ آپ کی پروپرٹی ہے اور آپ کی سرکاری ملاسمت ہے اور اسی طرح کی جو ایشیوز ہیں وہ ہوتے ہیں تب ہی آپ کو یہاں سے نکالا جاتا ہے آدھر وائز تمام غریب خاندالوں کو یہاں پہ ایڈنٹی فائی کرنے کے بعد اور پونٹی سکور چیک کرنے کے بعد اس پروگرام کا مستقل حصہ بنائے جاتا ہے اور اس کے ساتھ حکومت پاکستان آپ کے بچوں کو بھی امتار فرام کرتی ہے یہ حکومت پاکستان نے اس پروگرام کے اندر ایک واضح تبدیلی کی ہے اس سے پہلے جب بیلسل انکم سپورٹ پروگرام حکومت کے جانب سے شروع کیا گیا تھا اس کے اندر بھی حکومت پاکستان یہی بڑی کر رہی تھی لیکن اس کے اندر آپ کی بچوں کو امداد نہیں ملتے تھی اب آپ کی بچوں کو حکومت پاکستان امداد فرام کرے گی وہ امداد آپ کیسے لے سکتے ہیں سب سے پہلے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ اگر آپ کا تعلق غریب خاندال سے ہے تو آپ نے اپنی ارجسٹریشن کروانی ہے اس کے بعد حکومت پاکستان آپ کا پوٹی سکورٹ چیک کرے گی اگر آپ احساس کفالت کا حصہ بن جاتے ہیں تو آپ کو حکومت پاکستان حرما امداد پروائیڈ کرے گی اور اس کے ساتھ ایسے بچے جو زیرے تعلیم ہیں آپ کے اور جن کے اوان بائیس ساتھ سے کم ہیں ان کو احساس رسیلہ تعلیم پروگرام کے ذریعے حکومت ایک کی امداد آپ کو مہانہ دے گی اور اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے اس کے لئے آپ نے بی آئی ایس کی یعنی کہ احساس جو دیسٹریشن سینٹر منائے گئے ہیں وہاں پہ جا کے ان کا اندراج کروانا ہے اگر آپ وہاں پہ اندراج نہیں کروا سکتے تو جہاں پہ آپ کے بچے زیرے تعلیم ہیں وہاں پہ کے جو ہیڈ ماسٹر ہیں ان سے آپ جا کے ڈسکس کریں ان کو بتائیں کہ ہم نے اپنے بچوں کا اندراج کروانا ہے وہ آپ کو ایک فارم دیکھیں وہ فارم فیل کر کے آپ جمع کروا دیں اس کے ذریعے پھر آپ کی بچوں کی جو پیسے ہیں وہ بھی آپ کو ملتے رہیں گے اس طریقے سے حکومت پاکستان آپ کو سپورٹ کرنے جا رہی ہے